اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے رات گئے کپتان کی جانب سے کتنا بڑا سرپرائز دیا گیا ہے کتنا بڑا چھکا مارا گیا ہے لانگ مار سے پہلے ہی کپتان نے کس طرح سے دھول چٹا دی ہے اور لوٹے علیم خان کے کس طرح سے توتے اڑ چکے ہیں کتنا بڑا ہاتھ ہو چکا ہے کس طرح سے شامت آ چکی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے آرمی چیف کا نام بھی فائنل ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے پنجاب کے اندر جب رجیم چینج کا تختہ الٹا گیا یعنی جو امپورٹڈ حکومت بنی تھی جو حمزہ شہباز کو وزیرالہ بنایا گیا تھا اور اس کے بعد الیکشن ہوا پنجاب کے زمنی انتخابات اور پی ٹی آئی نے ٹو تھرڈ میجورٹی حاصل کی اور چودری پرویز علائی کے پاس اکثریت آ گئی پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تو اس کے بعد جب پنجاب میں حکومت بن گئی اور کرنل ہاشم ڈوگر کو جب وزیر داخلہ بنا دیا گیا اب پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اور جو پی ٹی آئی خود ہے اور پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کا یہ مطالبہ تھا ان کی یہ خواہش تھی وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ جس طرح سے یہ رندہ پھیر رہے ہیں جس طرح سے یہ جھاڑو پھیر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے قتل عام کیا ہے جس طرح سے انہوں نے گھروں میں جا کے چھاپے مارے ہیں جس طرح سے انہوں نے علامہ اقبال کی بہو تاکنی بکشا جسٹس ناصرہ کے گھر پہ چھاپا مار دیا معصوم بچیوں کے رکساروں پر تھپڑ مارے تو حساب لیا جائے گا قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا لہٰذا یہ ساری امیدیں دھری کی دھری رہ گئی اور کرنل ہاشم ڈوگر ایک کمزور وزیر داخلہ ثابت ہوئے لیکن اب کیونکہ لانگ مارچ سر پہ آ چکا ہے عمران خان اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل رہے ہیں سب سے بڑی جہاد کر رہے ہیں ایک بڑے امتحان میں ہیں اور یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے یعنی اسی لیے عمران خان فوری طور پہ لانگ مارچ کا اعلان نہیں کر رہے کہ اس دفعہ کوئی کسر نہ چھوڑی جائے جیسے پچیس مئی کو لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد کھڑے ہو کر خان نے کہا تھا ایک ہفتے کے لیے واپس جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں اور میں واپس آوں گا اور وہ ایک ہفتہ ابھی تک نہیں آیا یعنی مئی سے اکتوبر آ گیا اور خان صاحب کا وہ ایک ہفتہ ابھی نہیں آیا لیکن اب وہی اسی طرح کی سچویشن ہے کہ جب دوبارہ لانگ مارچ کی وجہ سے طاقتور ہلکے بھی کانپ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کے بھی چھکے چھوٹے ہوئے ہیں کہ اب خان آئے گا تو ہم نہیں بچ سکیں گے اور ایجنسیز کی ریپورٹس بھی آ چکی ہیں نا کہ اب خان آیا تو آپ نہیں بچ سکیں گے اور پھر این نارو بھی مل چکا ہے لوگ گصے میں بھی ہیں قانون اور آئین کی دھجیاں بھی اڑا دی گئی ہیں لہذا اب خان کسی طرح کا بھی کمزور پتہ نہیں چلنا چاہتا جس وجہ سے وہ ناکام ہو کیونکہ خان کی اب پوری کی پوری پولٹکس پورا کا پورا کیریئر اور پورے پورے نظام اور پاکستان کی قسمت داؤ پر لگی ہوئی ہے لہذا اسی لیے اب کرنل ہاشم ڈوگر کو ہٹایا گیا ہے اب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے سپورٹرز یہ سمجھ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر یہی کچھ ہوگا وہ جو ہاشم ڈوگر جس طرح چلا رہے تھے نا اسی طرح سے ہوگا ہمیں رولی کو نہیں ہوگا ہم راستے بھی بند کر دیں گے ہم پل بھی بند کر دیں گے ہم لانگ مارچ نہیں ہونے دیں گے لیکن عمران خان کے پاس یہ بڑا پتہ تھا یہ بڑا سرپرائز تھا کہ انہوں نے اب میاں اسلم کو پنجاب کا وزیر داخلہ اور میاں اسلم ایک دبانگ ایک دلیر ایک حقیقی معنیوں میں پی ٹی آئی کے ورکر جن پر کوئی کیس بھی نہیں ہے کوئی کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے اور بڑا تگڑے اور دلیر وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اب ان کو لگایا گیا ہے اور وہ کارکنوں کے ساتھ ملنے جلنے والے انسان ہیں اور اب وہ تو اب وہ تو ہلکہ آز نہیں رکھیں گے وہ کرنل ہاشم ڈوگر کی طرح ماف نہیں کریں گے اور وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ راستے بند کرے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو حکومت ہوتے ہوئے پنجاب کے اندر گرفتار کرے لہذا یہی وجہ ہے کہ نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ یہ اتنا بڑا پتہ کھیل دیا اتنا بڑا سرپرائز دے دیا اور پھر آپ کو پتہ ہوگا عبدالعلیم خان پی ٹی آئی کے لوٹے ان میں اور میہ سلم میں ٹیسل چل رہی ہے ٹیسل چل رہی ہے علیم خان نے باقاعدہ میڈیا کیمپین کی میہ سلم کی خلاف کہ ان کے بھائیوں کے جو ہیں وہ جوے کے کلاب ہیں یہ ہیں وہ ہیں شیشہ کیفز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں پھر مقدمات بھی چلے پھر میہ پھر جو یہ قبضہ گروپ ہے اور یہ جو جس طرح سے پنجاب سے کچھ کمیشنر لاہور اور باقی ٹیمیں گئیں ان کے قبضہ چھڑانے کے لیے اور جس طرح سے انہوں پر تشدد کیا گیا کرنل ہاشم ڈوگر تو اس سے بھی نہیں نمٹ سکے لیکن اس ساری صورتی حال کے ساتھ جس طرح سے میاں اسلم نمٹیں گے نا اور پہلے بھی ٹسل چند رہی ہے تو لہٰذا اب لندن کے اندر بیٹھے ہوئے علیم خان کے توتے ضرور ہو چکے ہیں وہ ضرور پریشان ہو چکے ہیں کہ انہوں نے تو ٹکر کا وزیر داخلہ لگا دیا ہے یہ تو میری ٹکر کا ہے یہ تو مجھے ٹاف ٹائم دے گا اس کو تمہاں خرید نہیں سکتا اور یہ تو آپ جو ہے وہ وہ تنگ کرے گا یہ یہ جو ہے نا یہ گھر تک چھوڑ کے آئے گا تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ خان کے اس بڑے فیصلے کے بعد اب لانگ مارچ سے کے لیے بھی مزید آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں لانگ مارچ مزید کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہے دوسری جانب جناب اب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں اور کل بھی خان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ میں عدالت جا رہا ہوں یہ ہو کیسے گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کے فون ٹیپ ہو گئے یہ ہو کیسے گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا شخص وہ یارگمال بانجے وہ محفوظ نہ ہو عمران خان کہتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی جانے دیا جائے اس کو میں درگزر نہیں کر سکتا میں عدالت جاؤں گا یہ بڑا گناہ ہے اور اس سے بھی بڑا وہ کہتے ہیں گناہ یہ ہے کہ جو سیو لائن تھی جو سیو لائن تھی وہ بھی ٹیپ ہو گئی یعنی پوری کی پوری کنورزیشن پوری کی پوری گفتگو سنتے بھی رہے پبلک بھی کرتے رہے یہ اور ہوں گے وہ اور ہوں گے جو چھوڑ دیں گے وہ اور ہوں گے جو ہس کے کہیں گے وہ کوئی گندی بات سامنے نہیں آئی ہم تو وہ انڈیا سے بات کر رہے تھے وہ انڈیا والی بات بھی میرٹ پہ ہم نے بات کی ہے اور ساری باتیں میں معاف نہیں کروں گا میں عدالتوں میں جاؤں گا اور پتہ لگاؤں گا کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ کون سی ایجنسی اس سارے معاملے کے اندر ملوث ہے دوسری طرف ایک بڑا ایشو اس وقت پاکستان میں جو بنا ہوا ہے لاکھوں لوگ سوات کے اندر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہمارا خون اتنا سستا ہے یا کس نے ہمارے خون کا سودا کر دیا ہے کس نے ہمارے ملک کا سودا کر دیا ہے ہم نے تو جب آرمی پبلک سکول کے اندر ایک سو پچاس جنازے اٹھائے تھے اس کے بعد عید کیا تھا کہ اب کوئی گوڑ تالیبان بیڑ تالیبان نہیں ہوں گے اب پوری قوم مل کر اس ناسور کا مقابلہ کرے گی اور قربانیاں دی ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی کیا اب دوبارہ اسی طرح کا محول پیدا کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے وہاں پہ سوالات کے اندر پچھلے دو مہینوں سے مراد سعی صاحب ویڈیوز کر رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور مزاق بنایا جاتا ہے لاکھوں لوگ سوالات کے اندر سڑکوں پر نکلے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے خون کا سودا نہیں کریں گے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عرض وطن پر آ کر ہمارے خلاف ہی ہم پر حملے کریں اور ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے اور اس وقت لاکھوں لوگ اس سسٹم کے خلاف اس ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں دوسری جانب ایک اور جناب بڑی خبر ہے آرمی چیف اور سنگل تکرری صرف ایک نام اس وجہ سے پچھلے چھ مہینوں سے پاکستان میں ایک تماشاں لگا ہوا ہے اور ہر شخص اپنی پسند کی طرف بھاگ رہا ہے کہ میرے پسند کا آرمی چیف میری پسند کا آرمی چیف اور کوئی کہتا ہے میری پسند میری یہ ہے میری وہ ہے ایک ڈراما لگا ہوا ہے اب ایک نجم سیٹی صاحب کی جانب سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شریف فیملی کی جانب سے آرمی چیف فائنل کر لیا گیا ہے شریف مافیا نے سوچ دیا کہ کون آرمی چیف ہوگا اور ساتھ ساتھ بلکہ شاہین سہبائی صاحب یہ کہتے ہیں شاہین سہبائی صاحب سینئر صحافی ہیں اور ملک چھوڑ کر وہ امریکہ میں مقیم ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ شریف مافیا نے آرمی چیف کا نام فائنل کر لیا ہے اور جس آرمی چیف کا نام انہوں نے فائنل کیا ہے یعنی جس جنرنیل کا نام فائنل کیا ہے آرمی چیف کے لیے جو اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ نواز شریف کے شریف خاندان کے خاندانی تعلقات ہیں فیملی ٹرمز ہیں لیٰذا ایسے شخص کو سیلیکٹ کیا جا رہا ہے ایسے شخص کو نامزد کیا گیا ہے جن کے ساتھ ان کے خاندانی تعلقات ہیں جن کے ساتھ فیملی کے تعلقات ہیں اور یہی ان کو ہے کہ یہ ہماری سپورٹ کریں گے ہماری سیاست کے اندر انٹرفیر کریں گے لیکن جس طرح پاکستان کے اندر حالات ہو چکے ہیں جتنا لوگوں میں شعور آ چکا ہے اور جس قدر آج اتزاز ایسن کے ایک بیانے بھی آگ بھڑکائی ہے اس سارے معاملے کے بعد لگتا نہیں ہے کہ آرمی کا آنے والا نیا چیف کسی بھی ایسے متنازع معاملے میں پڑے گا بلکہ وہ اپنے ادارے کے لیے کام کرے گا اور ادارے کی ایمج کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات